جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ارکاتو اور وہی ہوا جو ہونا تھا اور وہی فیصلہ آیا جو آنا تھا سازشیں جیت گئیں پاکستان تحریک انصاف ہار گئی پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس لے لیا گیا سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس لے لیا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسس فائز عیسہ قاضی کر رہے تھے متفقہ فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کی اپیل منظور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن سے جنرل الیکشن سے ملک میں ہونے والے الیکشن سے پچیس دن پہلے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا اور یوں پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت الیکشن سے آؤٹ ہو گئی اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الیکشن لڑیں گے مگر ازاد حیثیت سے اور مختلف سمبل سے مختلف انتخابی نشانات پر پاکستان تحریک انصاف سے پھر بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے سپریم کورٹ نے بلہ واپس لے لیا پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی ناک اوٹ کر دیا سپریم کورٹ نے بلہ واپس لے لیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم الیکشن کمیشن کی اپیل منظور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت الیکشن سے پچیس دن پہلے الیکشن سے آؤٹ ہو گئی کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں پہلا الیکشن الیکشن کمیشن کا کہنا کہ الیکشن کال ادم ہے ٹھیک نہیں ہوئے ستر دن فیصلے پر بیٹھ کر ستر دن فیصلہ محفوظ رکھ کر فیصلہ سنانا کہ تحریک انصاف تمہارے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے دوسرے الیکشن تحریک انصاف کرنے دوبارہ الیکشن کروائے الیکشن کمیشن نے دوبارہ کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور پھر پنتالیس سوالوں پر سوال نامہ تھما دیا اور ان سوالوں کے جب جواب دیئے تو پھر کہا کہ ہم مطمن نہیں ہوئے اور الیکشن کا لدم بلہ واپس پھر پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ پہنچا پھر وہاں سے ریلیف ختم ہوا سٹے آرڈر ختم ہوا پھر دوبارہ پاکستان تریکن صاحب پشاور ہائی کورٹ گئی وہاں سے ریلیف ملا بلہ واپس ملا تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچ گیا اور آج رات گئے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ چھے گھنٹے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس لے لیا بات آگے بڑھانے سے یہ بتاتا چلوں کہ بلہ واپس لینے کا کیا کیا نقصان ہوا پاکستان تحریک انصاف کو نمبر ون پاکستان تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کے علاوہ الیکشن لڑے گی پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت الیکشن نہیں لڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے ہر بندے کو نیا نیا سمبل الہدہ الہدہ سمبل انتخابی سمبل دیا جائے گا جسے ڈھونڈ کر ووٹروں کو مور لگانی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے جذباتی وابستگی والا سمبل پارٹی سمبل پارٹی نشان بلہ ان سے چھن گیا اور جب الیکشن جیت کر آئے گی پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی ان کے ممبر آئیں گے ان کی قومی اسمبلی میں کوئی حصیت نہیں ہوگی وہ سارے آزاد ہوں گے دو سو ستائیس مقصود نشستیں ہیں سبائی اور قومی اسمبلی میں خواتین کی تحریک انصاف انصاف کا ان میں سے ایک بھی ان کو مقصود نشست نہیں ملے گی سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں پچاس کے قریب سینٹرز منتخب ہوں گے تحریک انصاف کا ایک سینٹر بھی تحریک انصاف منتخب نہیں کروا پائے گی کیونکہ تحریک انصاف بایسی جماعت ختم ہو گئی ہے یہ تو ہیں سیدھے سیدھے بڑے بڑے نقصان ہوا کیا تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہی تیرہ گھنٹے سماعت چھے گھنٹے فیصلہ محفوظ رہا دو دن سماعتے ہوئی اور دونوں دن تمام وکیلوں کا ٹائم نکال دیں تو سب سے زیادہ بولے فائز عیسیٰ قاضی چیف جسٹس ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے فیصلے بولتے ہیں لیکن دو دن مسلسل بولے فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ جج بھی ہیں اور الیکشن کمیشن اور اکبر ایس بابر اور باقی چودہ لوگ جو تحریک انصاف کے خلاف پٹیشنر تھے لگ رہا تھا کہ وہ ان کے بحاب پر بھی کیس لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیلوں کی تیاری مکمل نہیں تھی ان کا ہوم ورک ادھورہ تھا بہت سارے کاغذات نہیں تھے ان کے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب ایسے تھے جو مطمن نہیں کرنے والے تھے بے ذابطگیاں بھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام کاموں میں لیکن دوسری طرف فائز عیسیٰ قاضی صاحب تھے سو جنم بھی لے کر آئیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل یا الیکشن کمیشن کے وکیل یا اکبر ایس بابر کے وکیل سو جنم بھی لے کر آئیں الیکشن کمیشن کے وکیل اکبر ایس بابر کے وکیل تو اتنا اچھا کیس نہیں لڑ سکتے جتنا اچھا کیس لڑا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے میں نے کہا ہے کہ آپ پوری ٹائم دو دن سماتے ہوئی ہیں تیرہ گھنٹے کی سماتے ہیں دو دن تیرہ گھنٹے سمات ہوئی تیرہ گھنٹے کا ٹائم نکال لیں کسی بھی وکیل سے زیادہ بولے فائز عیسیٰ قاضی صاحب وہ جج تھے وہ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے وہ وکیل نہیں تھے لیکن سب سے زیادہ بولے چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے ایسے ایسے اترازات نکالے ایسے ایسے تحفظات نکالے جو الیکشن کمیشن کے وکیل کبھی سامنے لائی نہیں سکتے تھے نکتے سے نکتہ بات سے بات بات کو گھمانا بیس ایسی کہ جب چیف جسٹس خاموش ہوتے تھے جب جب چیف جسٹس خاموش ہوتے تھے ان وقفوں میں تحریک انصاف کے وکیل بولنے کی کوشش کرتے تھے جو حالات پی ٹی آئی کے آپ ان دو دنوں کی سماعت سنیں تو جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اپنے موجودہ حالات جو ان پر مشکل ترین حالات آئے ہوئے ہیں ان کی جب بات کرتے تو وہ بات شروع ہی کرتے تھے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے کہ ایسی باتیں نہ کریں سیاسی باتیں نہ کریں یا گھما کر لے جاتے وہاں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے اگر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہوا چیف جسٹس فائزیسہ قاضی صاحب کے شاید علم میں ہوگا شاید وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ اس ملک میں نو مئی بھی پہلی بار ہوا ہے اور جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے امتیازی سلوک کی بات کی جب بھی تحریک انصاف کے وکلہ نے فائزیسہ قاضی صاحب اس کو گھما کر لے جاتے تھے مسلم لیگ نون پر کہ ان کے ساتھ بھی تو امتیازی سلوک ہوا تانے بھی دیتے رہے کہ آپ کے اصول کیسے ہیں علی زفر کو کہتے رہے جب آپ اقتدار میں تھے تو دوسری جماعتوں کے حوالے سے اصول کیسے تھے جب آپ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اب آپ کے اصول کیسے ہیں تانے دیتے رہے ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہمیں بیس دن دے دے یہ کہا علی زفر نے چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں آپ کو پہلے یہ ایک سال مل چکا ہے اکبر ایس بابر نہیں رہے رکن ہمارے پاس اس کا لیٹر ہے کاغس کے ٹکڑوں سے کچھ نہیں ہوتا چیف جسٹس صاحب اور لیٹر کبھی کہتے تھے لیٹر دکھا دیں کبھی کہتے تھے کاغس کے ٹکڑوں سے کچھ نہیں ہوتا اور پھر کاغس پہ کاغس مانگتے رہے پیسوں کی رسیدیں مانگتے رہے پھر ایک پوائنٹ پہ چیف جسٹس نے کہا آپ نے چودہ افراد کو پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی اگر یہ سمجھتے ہی ہیں تو علی زفر نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو لڑنے کی الیکشن کی اجازت نہیں دی تو یہ سیول کورٹ جا سکتے ہیں کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ہے کہ یہ سیول کورٹ جا سکتے ہیں اصل جمہوریت چاہیے لولی لگری جمہوریت نہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا پاکستان تحریک انصاف میں اصل جمہوریت چاہیے لولی لگری جمہوریت نہیں چاہیے چیف جسٹس صاحب کو مسلم لیگ کی جمہوریت نظر نہیں آئی لولی لنگری پپلز پارٹی کی لولی لنگری جمہوریت نظر نہیں آئی مولانا صاحب کی جماعت کی لولی لنگری جمہوریت نظر نہیں آئی پاکستان میں جو لولی لنگری جمہوریت ہے وہ نظر نہیں آئی وہ صرف تحریک انصاف کی لولی لنگری جمہوریت پر نظر رکھ کے بیٹھے تھے کہ تاندرس جمہوریت دو بہت بہت بار کہا علی زفر صاحب نے کہ انتخابی نشان انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے روکا نہیں جا سکتا الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن سکروٹنی اور انہیں کال ادم قرار دے کر انتخابی نشان روکنے کا اختیار نہیں کہ الیکشن کمیشن کسی بھی بہانے سے الیکشن کال ادم قرار نہیں دے سکتا اور نہ ہی انتخابی نشان روک سکتا ہے لیکن نہیں بات مانی گئی کوٹ روم میں ججز کوٹ روم ہوتا ہے ججز کے بولنے کا نہیں ہوتا ججز کے فیصلے بولتے ہیں لیکن ججز چیف فائز ساکازی صاحب بولتے رہے اور پھر انتخابی نشان پشاور ہائی کورٹ نے لکھا علی زفر صاحب نے بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے عاق میں لکھا ہے کہ یہ اختیار ہی نہیں الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ بلہ لینا ان کا غیر قانونی عمل ہے الیکشن ایکٹ میں یہ ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن ایسا نہیں کر سکتا لیکن سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کا لدم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کو قانون نے یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں قانون کی خلاف ورزی پر انتخابی نشان واپس لے لیکن واپس لے لیا گیا اگر آپ بھی بہت سارے سوال ہوئے بہت سارے جواب ملے طریق انصاف کے وکیلوں نے دیا نیاز اللہ نیاز نیازی جو الیکشن کمیشنر طریق انصاف کا تھا اس کی اور چیف جسس صاحب کی بدمزگی بھی ہوئی نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ آپ میری مسلسل تظلیل کر رہے ہیں میرا بیٹا آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا تھا تو آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال پوچھے تھے چیف جسس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی میرے پاس آیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن صرف سیول کوٹ میں چیلنج ہو سکتے تھے یہ علی زفر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود فیصلہ بھی کرے اور خود ہی اپیلیں بھی کرے بہت اہم پوائنٹ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ہی عدالت بن جائے اور جب دوسرا عدالت میں معاملہ چلا جائے تو اس کے خلاب بھی جا کے اپیل کرے لیکن چیف جسس صاحب نے کہا نہیں وہ آئینی باڈی ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا نہیں مانا گیا علی زفر صاحب نے بہت کہا کیا عدالتی درہ اختیار تھا یا نہیں چیف جسس صاحب نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی الیکشن کی چانبین کا اختیار ہے یا نہیں علی زفر نے کہا نا توائین اور نا ہی الیکشن کمیشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کی جائزہ کی اجازت دیتا ہے ایک موقع پہ بڑا مزے کا پوائنٹ آیا کہ آپ بلا مقابلہ آپ کے امیدوار منتخب ہو گئے ہیں بھلا ایسے بھی ہوتے ہیں صحیح چیف جسس فائزی صاحب کازی صاحب بھول گئے کہ مسلم لیگ نون کے سارے لوگ بلا مقابلہ ہوئے ہیں اور مسلسل ہوتے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بلا مقابلہ مولانا صاحب کے بلا مقابلہ طریقہ انصاف کا جو وقت چل رہا ہے طریقہ انصاف پہ جو مشکل ترین وقت چل رہا ہے طریقہ انصاف پہ جو نو مئی کے بعد جو ان کے حالات ہیں ان میں وہ کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں علی زفر نے بتایا ہم نے اسلامباد میں الیکشن کروانے تھے ہم پشاور گئے پشاور بھی مین شہر میں نہیں کروا پا رہے ہیں کہ کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں پھر ہم ایک گاؤں میں گئے چمکنی میں اور وہاں انتخابات کروائے اور وہاں بھی اس لیے کروائے کہ وہاں ایک گراؤنڈ خالی تھی کہ اس گراؤنڈ میں انتخابات کروائے جائیں اور لیکن پھر بھی چیف جسس صاحب پوچھ رہے تھے آپ بلا مقابلہ سارے منتخب ہو گئے آپ نے بھی تو سینیٹر کا الیکشن لڑا آپ کو کچھ ووٹ تو لینا ہوتے ہیں ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے چیف جسس صاحب نے فرمایا علی زفر صاحب نے کہا میں بھی بلا مقابلہ سینیٹر جیتا تھا پھر آگے سے چیف جس صاحب نے فرمایا چاہے بلا مقابلہ الیکشن ہو پھر بھی ووٹ تو ڈالنا پڑیں گے آگے سے علی زفر نے کہا یہ کومن سینس ہے کہ مقابلے میں کوئی نہ ہو تو ووٹ نہیں ڈالے جاتے اسے بلا مقابلہ کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اگر ہم قصہ مقصر کریں سپریم کورٹ کے بعد الیکشن سے آؤٹ ہو چکی ہے پاکستان طریقہ انصاف بحثیت جماعت بلہ واپس لینے کے بعد الیکشن سے آؤٹ ہو چکی ہے اب اس کے تمام امیدوار مختلف انتخابی نشانات کے زیرے اتمام الیکشن لڑیں گے اور اس میں ہوگا کیا ایک تو پارٹی سمبل نہیں ہوگا جو بلہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو پہچان ہے وہ نہیں ہوگا دوسرا ہر ووٹر کو ڈھونڈ کر امیدوار پہ مور لگانی پڑے گی اگر کہیں یاسمین راشد ہے تو اس کا کچھ ہوگا اس کی مومبتی اس کا ہوگا تو مومبتی آپ کو ڈھونڈ کے الیکشن مور لگانی پڑے گی ساتھ والے حلقے میں جو طریقہ انصاف کا ازاد امیدوار ہوگا اس کا کیمرہ ہو سکتا ہے آپ کو کیمرے پہ مور لگانی پڑے گی ہر بندے کا اپنا سمبل ہوگا جب الیکشن ختم ہوں گے تو جب اسمبلیوں میں آئیں گے تو طریقہ انصاف کی کوئی پارٹی حیثیت نہیں ہوگی ازاد لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی جہاز بھر کے ان کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں ہارس ٹریڈنگ بھی ہوگی اس کے بعد جو دو سو ستائیس خواتین کے مقصود نشستیں ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ملے گی پاکستان طریقہ انصاف کو کیونکہ بلہ واپس لے لیا گیا اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں اور پھر جو سینیٹر ہیں پچاس ان کو بھی ایک سینیٹر بھی نہیں منتخب کروا سکے گی کیونکہ یہ بیس یہ جماعت ختم ہو چکی ہے ایک کوشش کی تھی پاکستان طریقہ انصاف نے پاکستان طریقہ انصاف کے اکتر اقبال ڈار تھے سیالکوٹ کے جو پاکستان طریقہ انصاف پرانی میں ان کے میڈیا سیل میں ہوتے تھے انہوں نے بعد میں عمران خان سے اختلاف کر کے اختلافات کی جب ہوئے عمران خان سے تو وہ عمران خان پر تنقید کرتے تھے ان کے عردگر جو عمران خان کے لوگ تھے ان پر تنقید کرتے تھے اور پھر انہوں نے طریقہ انصاف نظریاتی بنا لی پاکستان طریقہ انصاف نون نظریاتی اور پھر وہ بنا لی اور عمران خان پر تنقید کرتے رہے جب وہ بنی تو پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کے خلاف ہائی کوٹ بھی گئی لاہور ہائی کوٹ کہ یہ اس کو روکا جائے ان کی درخواست مسترد ہوگی پھر جب ان کو بلے باز یعنی بیٹسمن کا پچھلے الیکشن میں سمبل ملا تو تحریک انصاف والے پھر گئے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہمارا بلہ ان کا بلے باز ہے لہٰذا ان اس سے کنفیوز ہوں گے ہمارے بوٹر تو ان کو بلے باز نہ دیا جائے وہ بھی مسترد ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کے بعد تیس دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اور پاکستان تحریک انصاف یہ گورخ جس کے چیرمین ہے ان دونوں نے مل کر اسلامباد کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ایک ایم او یو سائن کیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پتا تھا کہ بلہ چھن جائے گا لہٰذا انہوں نے پلان بی بنایا کہ اگر بلہ چھن گیا تو ہم پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو اختر اقبال ڈار سیال کوٹ والے کی جماعت ہے ہم ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ لیں گے تاکہ ہم ایک سیمبل پر الیکشن لڑیں اور بعد میں ہم خواتین کی مقصود نشستیں بھی اس میں ہمیں مل جائیں اور سینٹ میں بھی ہمارے امیدوار جیت جائیں سینٹ میں بھی ہم ووٹ کاسٹ کر سکیں تیس دسمبر کو یہ ایم او یو سائن ہویا معایدہ سائن ہوا چار سیٹے مانگی جوید اختر اقبال ڈار صاحب نے چار سیٹے مانگی شیخ اپرا کی وہ طریقہ انصاف عمران خان والوں نے ان کو چار سیٹے لے دی معایدہ ہو گیا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے ساروں کو اپنے امیدواروں کو پاکستان طریقہ انصاف نظریاتی کے ٹکٹ بھی دیے کہ یہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے جمع کروا دیں اچانک خبر سامنے آئی اچانک وہ اختر جب اقبال ڈار صاحب کو سیال کوٹ سے اٹھا لیا گیا اچانک کچھ دو چار گھنٹوں بعد وہ لاہور پہنچے لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو میرا تو کوئی معایدہ نہیں ہویا پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی طریقہ انصاف سے میرا معایدہ نہیں ہوا یہ میری پتہ نہیں ٹکٹیں ان کے پاس کیسے پہنچ گئیں حالانکہ ہر ٹکٹ پہ ان کا سائن ہے ڈار صاحب کا اور ڈار صاحب کا جو ایم او یو سائن ہوا ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مل کے جو معایدہ سائن ہوا ہے وہ بھی طریقہ انصاف کے پاس ہے دیس تیس دسمبر کو اسلامباد میں معایدہ ہوا چار سیٹیں مانگی تھی ڈار صاحب نے وہ طریقہ انصاف نے ان کو دے دی شیخ پرا کی معایدہ ہو گیا اور ڈار صاحب نے کہا آپ کا مقصد بڑا عظیم ہے عمران خان کا میرے ان سے اختلافات تھے میں نے ان پر تنقید کی لیکن اب میں ان کے ساتھ ہوں اور میں یہ ہم اکٹھے مل کر الیکشن لڑیں گے آج وہ بھی بھاگ گئے آج انہوں نے بھی پریس کا انفس کر کے کہا کہ میں میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان طریقہ انصاف سے میں نے کوئی معایدہ نہیں کیا لہٰذا آج کا دن پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بہت برا دن بلہ بھی نہ ملا بلے باز بھی نہ ملا ملک کی سب سے بڑی جماعت الیکشن سے تقریباً آؤٹ ہو گئی اب بغیر سمبل کے ازاد حیثیت میں الیکشن میں جائے گی اور جو جتنے بھی جیتیں گے خواتین کے مقصود نشستیں نہیں ملیں گی اور سینیٹر کے انتخابات میں حصہ نہیں ڈال سکیں گے ہارس ٹریڈنگ ہو گی اور بہت سارے مسائل ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین لموں میں مشکل ترین دورائے پر کھڑی ہے پاکستان موسیقی موسیقی